بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک ڈیس ٹیس مانسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش رمجید کہتا ہوں دوستو ہم نے ایک پیپر شروع کیا تھا ڈی ٹی کا جو کہ ایٹا کے ذریعے یہ پیپر چھ دس دو ہزار انیس کو ہو چکا ہے اس کے دو پارٹس میں آگے ریو اپلوڈ کر چکا ہوں آج اس سلسلے کا پارٹ تری ہے جن دوستو نے پہلے دو پارٹس نہیں دیکھئے تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں دوستو آپ ان کو بھی ویزٹ کر کے آج کر سکتے ہیں اور اس سلسلے کے آخری ویڈیو کے ساتھ میں پیڈی اپ فائل بھی آٹیج کروں گا انشاءاللہ اوٹاللہ آپ دوستو اسے صرف اتنا ریکسٹ ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیتے ہیں کے بعد لائک اور شیئر لاجمی کیا کریں میں ویڈیو نمبر ایک میں ایک میسٹیک تھی بلکہ دو تین میسٹیک ہیں قیسے نمبر تین جو ہوتاں دوستو قیسے نمبر تری اس کا کرکٹ اپشن ہم نے بھی لگایا تھا لیکن اس کا کرکٹ اپشن جو ہے اس سی اوسارو ڈی ٹھیک ہے تو کرکشن کرلیں آپ نے قیسے نمبر تین وسی ایشیا کا دروازہ جو ہے اس پاکستان کو کہتے آلانگی ہے پاکستان وسی ایشیا میں شامل نہیں لیکن وسی ایشیا کا دروازہ کیا لاتا ہے اسی لئے چونکہ میں نے اس غلطینی سے غلط آپشن بی کو کریکٹ کیا تھا کہ افغانستان وست ایشیا میں شامل ہے اور اس طرح کوشن نمبر پور جو ہیں نا دیستے ہیں کوشن نمبر پور یہ قراردادی مقاسی جس کو اپجیکٹیو ریزولوشن بھی کہتے ہیں تو یہ لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا اور میں نے اس کو کریکٹ لگایا تھا اور اس کو جو تیار کیا تھا وہ تھے علامہ بشیر احمد عثمانی تو اس کا کریکٹ آفشن جو ہے نا دوستو that is آفشن اس کی کریکشن بھی کر لیں اس طرح کوشن نمبر 38 نمبر کوشن کی طرف جاتے ہیں کوشن نمبر 38 کوشن نمبر 38 کی طرف جاتے ہیں دیکھیں دوستو یہ یہ کوشن ہم نے حل لے کیا تو اس کو ہم نے دورہ چھوڑا تھا کہ حضرت فاطمہ رغضی اللہ تعالیٰ انہا کی ہاں کا انتقال جو تھا اس میں کریکٹ آفشن آفشن اے ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو آج شروع کرتے ہیں کیسٹ نمبر 41 سے کیسٹ نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیسٹ نمبر 41 ہے درست محاورہ بتائیں اس میں جو ہے لال پیلا ہونا آفشن د لال پیلا ہونا ساری آفشن اے جو ہے کریکٹ آفشن ہے لال پیلا ہونا کا مطلب ہے غضب ناکھونا بہت زیادہ غصہ ہونا اور کیسٹ نمبر 42 جو ہے دیکھیں اس کو کیسٹ نمبر 42 نحیب و تراز و نراز کچھ اس طرح یہ لقض ہے نحیب و تراز تو یہ دونوں جو ہے نا یہ مطرحات ہیں یہ دونوں ہم معنی ہیں آفشن بی اس کا کریکٹ آفشن ہے کیسٹ نمبر 43 دیکھیں 34 نمبر کسٹن ہی ایس جونیر یہ کسٹن بار بار آ رہا ہے جو ہی بیٹیڈ کسٹن ہے اس سے پہلے بھی دو تین پیپر میں آ چکا ہے کیسٹ نمبر 44 دیکھیں 44 نمبر کسٹن چوز خطرنام کو کہتے ہیں اور سیپٹی محفوظ کو کہتے ہیں تو کریکٹ آفشن اس آفشن سی کیسٹ نمبر 45 دیکھیں دوستو 45 نمبر کسٹن پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیل برز تک جاری رہی تو کریکٹ آفشن اس میں آفشن سی ہے تین برز تک نمبر کسٹن کو دیکھیں یہ شق القمر کا موجزہ تو یہ کب ہوا تھا عدرت سے پانچ سال قبل مینہ میں مکہ مکرمہ مینہ میں ہی ہوا تھا کریکٹ آفشن آفشن بھی ہے اب کچھ پوشیدہ یہ ہے 47 اور 48 نمبر یہ 48 نمبر کا تو یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ کیا لکھا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا دیکھیں تو یہ اور مہاجرین حقشہ سے کس ماہ میں واپس آئی یہ دو کوئی دوست حل کر کے مجھے جلدی سے سن کر دے نیکس ویڈیو میں اس کو میں اپلوڈ کروں گا 47 اور 48 نمبر ٹھیک ہے دوستہ اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے تقریبا 80 تیسد آبادی جو ہے نا لوگ یہ گرہلوں سنتوں سے اس میں کام کرتے ہیں اور پاکستان نمبر 50 50 نمبر پاکستان کو دیکھیں ماہری نتعلیم نتعلیم کے عمل کے لئے کتنی بنیادی انصر متعین کی یہ میرا مطابق 6 ہے لیکن نہیں اس کو آپ کو ڈال کریں مجھے بھی بتانے یہ دونوں 50 اور ایک آن اس طرح نمبر 52 دیکھیں باور نمبر کو دیکھیں خوش ذائقہ خوش بق ان آپ میں خوش سابقہ ہے آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے اور پیشن نمبر 53 کو دیکھیں 53 ایک کہانی بڑی پرانی یہ افسانہ ہے آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے اور پیشن نمبر 54 دیکھیں 54 نمبر پیشن کو دیکھیں دوستو 54 آبشن آپشن آبشن 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 سی لگتا رہے پیشن نمبر 55 پیشن کو دیکھیں غزوی احزاب جس کو غزوی خندق بھی کہتے دو ٹرنچ ٹھیک کریکٹ آبشن آبشن اے ہے پیشن نمبر 56 دیکھیں کربلا کے پہلے شہید کا نام حضرت حسین رغدیل آبشن سی کریکٹ آبشن ہے پیشن نمبر 57 یہ ذرا مشکل تو نہیں لیکن mathematical question ہے پتاتا آپ کو کیسے حل کر نا ہے student has to secure 40% marks to pass student پاس ہونا مارس لینا لازمی ہے اگر وہ 188 نمبرات لے لیتے ہیں پھر بھی 22 نمبر سے رہ جاتا ہے کیونکہ ہے total نمبر کتنی ہے total marks find out کرنا ہے دیکھیں دوستو یہ میسوڑ میں میں لکھ چکا ہوں یہ سے حل کرتے ہیں دیکھیں یہ question ہے ہمارے پاس میں لکھ چکا یہ ہمارے پاس question ہے تو اس کو کیسے حال کرنا ہے یہ امی کیا دیا گیا کہ اس نے total marks 78 number لیے ہیں 22 number سے پیل ہوگی اس کا مطلب ہے کہ 78 کے ساتھ 22 جمع کرو تو 200 number اگر یہ لے لیتے تو پاس ہو جاتے تو یہ 200 number یہ چالیس بھی سات ہے 21 چیز کے اب اس کو پائن کرنا ہے سپوز لیت the total number ہمارے پاس mass ہے کیا ہے x اب x کا 40 فیصد معلوم کریں x کا 40 فیصد x کا 40 فیصد یہ 200 ہونا چاہیے x کی value معلوم کرنے تو اس کو ہم کیسے رفت کرتے x 40 تقصی 100 is equal to 200 اب یہ 40 x ہو جائے اور 200 بھی 100 ہو جائے دوستو 40 x is equal to 2000 ہو جائے 4 سے پر آگے گی x کی value آگے گی 2000 تقصی 40 تو this will be 0 0 کے ساتھ اور 5 20 تو 500 آگے گیا تو total marks کتنے ہیں 500 ہیں option 20 میں correct option ہے ٹھیک اس میں کون سا ہے option sorry یہ واہ ہے option b correct option is option b question number 58 58 hcf is common factor of 30 24 18 یہ 3 easy ہے اس پہ سی وہ کون سا 3 کو تفصیم کرتا ہے option d correct option ہے اور question 59 جو ہے نا یہ دیکھے دوستو 59 question مصطفہ کمال آتا ترک نے کس چیز کے اقاتے میں ایک آئیلان کر دیا تھا یہ بھی توڑا سا confirm کر مجھے بتا دے لیکن میں option a correct لگاتا ہوں لیکن آپ confirm کر کے please مجھے بھی بتا دینا اور اسی طرح rcd اقتصادی تعاون برائی ترقی کی یہ option 60 40 سکی ڈیوز رہ گئے وہ بات میں اپلوڈ کروں گے تو جن دوستوں کو ویڈیو بسند آئی یہ سمجھ گئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching